فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً دوسری شار سے پیارے بھائیو آج دازی موشان بے مثال سلانہ پروگرام شیرِ ربانی کاری محمد آصف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی اور مرکز ربانی پوری ٹیم انتظامیہ معاونین سب مبارک بات حقدار نے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر اس کانفرنسوں نے قبول فرمائے اور ساٹھے سارے ہواس تے نجات دا ذریعہ بڑھیں انٹرنیشنل خطیب حضرت علامہ محمد ناصر مدنی شاہب آگے نے تھے پیارے بھائیو اے مطرم بھائی کاری محمد آصف ربانی شاہب کی محبت تھے انہ کے جڑا خطیب جنہ دل کردہ بیان کرے تھے کہیں ماشاءاللہ کینٹا پورا لائے تھے کہیں پانچمنٹ لائے یہ کھلی چھوٹی جو اپنی محبت نہ دیتی تھے انہ کے جیسے ربانی شاہب نے چھوٹی دے دیتی انہ اپنی مرضی کریے کہ جدو ہون میری باری تے مدنی شاہب دی آئی ہے تے پھر ازان بھی بلکل قریب ہے ناشتہ بھی تو اٹھے لیں بلکل تیار ہے بس ایک دو گزار شاہد انشاءاللہ میں پھر اجازت چاہاں گا پھر مدنی شاہب جاناں تے دوسان جانے ہیں جے اللہ کہلے رب العالمین ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے حضرات پہلہ پارہ سورہ باکرہ میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے دو تینہ حدیث پڑھاں گا تے پھر اجازت لے لانگا تو جو ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لا تابدون الا اللہ وبلوالدین احسانا وزل قربا والیتاما وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُزْنَا وَأَكِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الصَّلَاةَ تابدون الا اللہ پہلا حق رابدہ اور دوجہ نمبر دے فرمایا وَبِلْوالِدَيْنِ احسانا دوسرا حق تیرے مام بابدہ ہے عبادت ارشاں والے رابدی کرنی ہے خدمت اپنے مام بابدی کرنی ہے پہلا حق رب العالمین نے اپنا بیان کیتا ہے دوسرے نمبر دے مام بابنال حسنِ شلوق اور خدمت دا تذکرہ فرمایا مام بابنال محبت صلح رحمی اور حسنِ شلوق غور کرنہ توجہ فرمانا قرآن پاک دے کئی مقام حضرات اگر پڑ دے رہیے دے بات کافی دور چلی جائے گی پہلا حق رب دا دوسرے حق مام بابدہ غور کرنہ توجہ فرمانا جنہ دے مام باب جیوں دے اللہ پا خدمت دی توفیق دے آمین کو دے جنہ دے تور کہ اللہ پاک آخر دیا منزلہ آسان کرے اچھی کہہ دے آمین کریمان نسا واندہ پہلا حق دین دائے پھر حق پیومان واندہ دل سوچ کے ڈر جاوے دل سوچ کے ڈر جاوے پھر حق پیومان دے مرن کو لوں بندہ پہلا مر جاوے لا تا بودو نہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابودی عظمت اندر بڑے خوبصورت باک فرمائی ہے آقا فرمان دینے الوال دو اوزت وابوا بل جنہ باپ جنہ دا مین دروازہ باپ جنہ دا مین گیٹے چاہے خدمت کر کے اندھی حفاظت کر لو چاہے ابودی نافرمانی کر کے دو خدے کے نو سایاں کر لو دوسری حدیث سنے آجے ترمزیدی روایتیں آقا فرمان دینے ابودی رضا مندی اندر اللہ پاک دی رضا مندی ہے ابودی نرازگی اندر اللہ پاک دی نرازگی ہے اور دیسری حدیث سنے آجے آقا فرمان دینے لوگوں مظلوم بندہ جدوں دعا کرے اللہ پاک فوراں قبول فرما لیں دے میں مسافر بندہ دعا کرے اللہ پاک فوراں قبول فرما لیں دے میں باپ دے متعلق امام کائنات نے فرمایا باپ اپنی اولاد دے متعلق جدو بھی نام لے کے دعا کرے ابودے موہ نکلیاں اللہ پاک فوراں قبول کر لیں دے میں باپ دے موہ نکلیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نے بھولایا ہے رسی اللہ تعالیٰ انہا آقا فرمان دینے بیٹی فاطمہ میں تیرا بابا جدائیاں دے کے چلاواں نبی پاک نے اپنی وفاتی گل کی تھی بیٹی فاطمہ زارو قطار رون لگ پئی رسول اللہ دی رہلتا تذکرہ قرآن فرمایا وما محمدن اللہ خوشہ آکے رہی امامِ قائناد ربیو لفل دی بارانو تشریف لے گئے ایک ایک سے حفیدہ دکھ غم بیان کرئے باتاں کافی دون چلیاں جان گیاں آپ جدو دنیا تو گئے آپ کو بیٹی فاطمہ جیوں دیئے اور میرے پاک پیغمبر تے بعد بیٹی فاطمہ چھے ماہ تک زندہ رہیاں حضرات چھے ماہ تک حسیاں کوئی نہیں اب پودی جدائی اندرہ سوبہ ہندیاں رہنگیاں میں چیانیاں بی بی آندیاں میں انج لگ دے جمیں فاطمہ دا جگر خون نہیں بنا رہیا رنگ پیلا پیندا جا رہیا کوچھ بی بی آندیاں میں نانا فاطمہ نو کوئی بیماری نہیں یہ پودی جدائی دا دکھڑائے یہ پودی جدائی دا صدمہیں نبی پاک دے بعد آپ دی بیٹی فاطمہ چھے ماہ تک زندہ رہیاں ہاسے مک گئے آنسو بہاندیاں رہیاں دھر گئے پاپ محبتہ والے تے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگ دا محمد بخشاہ ہن جائیے کیڑے پاس اوندیاں چیتے جد وفاوان باپ دیاں اثرو نکلنوے کے راوان باپ دیاں باپ قدیوی شغردہ مری ہارڈ پرابلم اللہ جانے کئی کئی بیماریاں پھر بھی اولاد بھی فکر لگی ہے میری اولاد پڑ لکھ جائے وڈے افسر پن جان خدا دی قسم پوری کائنات حسد کر دیے کری جائے اولاد نال باپ قدیوی حسد نہیں کر دا ماں حسد نہیں کر دی ہر باپ جوندائے کہ میرے بچے سے آتا ترقییں کر جان ہر ماں جان دیئے میرے بچے ترقییں کر جان غور کرنا توجہ فرمان محبت پرے دو تین جملے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا گھن دائے درجاوے جد باکت رونا پہن دائے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہم دائے ترجاوے جد باپ تیرونہ پہن دائے سیر وانگو ہنسلے باپ سکھا جاندہ آپ تکے کھا کے بچیا نو پڑا جاندہ داس خان داس خان باپ ورگا حوصلہ ہنسلہ کھن دائے ترجاوے جد باپ تیرونہ پہن دائے کندے باپ دے کندے باپ دے بچپن دی سواری سن پینگ ہتاں دی چوٹنی بڑے عجیو نظار سن پتران دے دکھ کندے باپ سن پینگ ہتاں دائے ترجاوے جد باپ تیرونہ پہن دائے اب بودی شکت اور محبت دے حوالے نال بڑا خوبصورت کمال ایک چملہ پڑھنا چاہنا غور کرنا توجہ فرمانا نرالی ہے جو دنیا سے نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو خدا دی قسمہ پوجی قیمتی تو قیمتی کھلونے لے آکے اپنے بچیاں نو دین دینے تینا بچیاں پی لے دینے لیر و لیر تے پرزے پرزے کر دیتے بچیاں دی مان کے لگ پئی سرطا جتنے قیمتی کھلونے بچیاں نو نہ لیا کے دیو انہ زائن کر دیتے نے باپ کہیں لگ پا میں میرے بیٹے میریاں بیٹیاں اے اپو کہہ رہے ہیں میرے بچے میرے دھل دے ٹکڑے میں شویرے اور لے آ دیاں گا شویرے اور آ گئے حضراتوں بھی توڑ دیتے گئے اگلے دن بچہ کہیں لگ پی بابا میں شکول جانا ہوں میرا بیگ پھٹ گیاں نوان چاہی دے بیٹا شامنو نوان آ جائے گا اے بابا سرطیاں آ گئی ہیں سرطیاں دے پوٹ چاہی دینے بردیاں چاہی دینے اب پوجیاں دینے بھی آ جائے گا خدا دی قسم پا مکروزیں بیمارے پریشانے منتہ کرے مزدوریاں کرے اولادی ہر ٹیمان پوری کر دے کتے کاپیاں مک گئیاں کتے پینسلہ ختم ہو گئیاں کتے شکول لاندیاں فیشاں کبھی سوچاں ہے تمہنے اے گھلونے توڑنے والو میں نو رابطی قسمیں اس جملے اندر میں نو لذت بڑی ہوں دیئے میرا دل کردے بار بار جملہ پڑاں اب پودی عظمت سمجھا دیاں کبھی سوچا ہے تمہنے اے گھلونے توڑنے والو تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے بھلوالے دین احسانہ جی جیوں دینے قدر کرو اتر کے دعاویں کرو ایک دو گلہ میندی عظمت اندرت میں حجازت لماں قرآنہ دے حاملتو امہ قرآنہ وعوضاتو قرآنہ فرمایا لوگو اللہ پاک نے فرمایا ماندی قدر کرو جس پیدر پید مشکت تکلیف اندرت انہوں پیٹ اندر چھو گیا بچہ بن کے جاتے ہیں اینت دودھ پھیلایا جنہیں تکلیفاں برداشت کی تھی اس ماندی قدر کر سی البخاری آقا فرما دینے لوگو اللہ پاک نے مواندیاں نہ فرمانیاں اولادتیں حرام کر دیتیانے حضرات ماندی ممتہ کیسی ہے سہی مسلم دی روایہ سننا آمینہ دلال جناب محمد سلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا دیکھو لما جانا عائشہ تشریف فرما لما جانا عائشہ فرما دینے سوڑے ہو کچھ دیر پیل ایک بیوہ عورت میرے کو لائیے دی دینا نکیاں نکیاں دو یتیم بیٹیاں اس ماں نے آکے کھانی مائے کئی دنوں گئے میں کچھ نہیں کھاتا میری بیٹیاں بھی بھوکیاں تے میں بھی بھوکیاں کچھ کھان واسطے دے دے امہ جانا عائشہ بیان کر دیا نے اے محبوبہ میں کر دی تلاشی کی تھی میں نے تین کھجوراں دیلاوا کچھ نہیں ملیا میں تینے کھجوراں چکیاں اس ماں نے دے دیتیاں اس ماں نے ایک کھجور خود اپنے ہاتھ اندر پکڑ لی دو کھجوراں دونا بیٹیاں در تخشیم کر دیتیاں ان بیٹیاں نے دونوں کھجوراں ایک ایک کر کے اپنے موہندہ ڈال کیاں دیاں نمائے رب دا واسطہ تیجی کھجور ویشان دے دے بھوک بڑی لگیے امہ جانا عائشہ بیان کر دیاں اے محبوبہ میں اکھانال منظر دیکھیاں اس ماں نے خود کجوی نہیں کھا دا تیجی کھجور دے دو تکڑے کی تے دونا بیٹیاں نو تخشیم کر دیتے خدا دی کشم امہ جانے گلو شڑائی میں ارز کرنا چاہنا بچے پکے ہوڑ ماں برداش نہیں کر دی اولادی بھوک مینو برداش نہیں ہو اولادنو دوکھائے ماں تڑپ جان دی اولادنو کنڈا چوبے ماں برداش نہیں کر دی اکمیم ماں والی اکمیم محمد والی اکمیم مکہ والی اکمیم دینے والی اکمیم محبت والی اکمیم موت والی محمد والی مین مندر اللہ پاک نے امدہ دردر رکھے آئے بارش تیز ہوا تے بدل شابتی اپنی اپنی تھا ہم دیئے دوپ باویں چنگی لگے چانت آخر چان ہم دیئے بین بھیرا ابا پتر سارے ہی رشتے بدیاں نے پوری دنیا گھم کے بے کھو ماں تے آخر ماں ہم دیئے بچے آن دی ٹینشن لیلے کے ہو جان دی شگر ماں وانو دی آن دی ٹینشن لیلے کے ہو جان دی شگر ماں وانو پتر آن دی ٹینشن لیلے کے ہو جان دی شگر ماں وانو پتر جب تک گھر نہیں آن دا ماں تک دی مہ تک دی رہندی را وانو مہ تک دی رہندی را وانو بچے آن دی ٹینشن لیلے کے ہو جان دی شگر ماں وانو تیری ماں بڑی دکھیں آ رئیے بچیاں دی ٹینشن لیلے کے ہو جاندی شگر ماں وانو پورے پنجاب اندر جھولے پڑ جھٹے نے تو ساں بھی سلو ماں ورگا جگتے کوئی نہیں ہو رمیاں نئی تے پوچھو انا نو جڑے بیٹھے نے ماں وان تو رمیاں ماں مرے تے پتر کل ہو جاندے ماں مرے تے پتر کل ہو جاندے کئی ویکھے میں رہو رو جھلے ہو جاندے اے خوش قسمت ماں پے جناندے کول میاں نئی تے پوچھو انا نو جڑے بیٹھے نے ماں وان تو رمیاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں پہندہ آئے ماں وان باجوں لک لک روڑا پہندہ آئے لنگ دیے باقی ساری زندگی بہور میاں نئی تے پوچھو انا نو جڑے بیٹھے نے ماں وان تو رمیاں پڑو گا رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ آمیر وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین